پرمبیر سنگھ نے جب سے انل دیشمک کے خلاف سو کروڑ روپے کی جورن وصولی کو لے کر آروپ لگائے ہیں اور مکہ منتری ادف تھاکرے کو چٹھی لکھی ہے تب سے لگاتار پرمبیر سنگھ کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک پرمبیر سنگھ کے خلاف بھرسٹا چار کے بہت ہی سنگین آروپ نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن دوستو اس بیچ اب ایک اور اتنا بڑا خلاصہ ہوا ہے اور پرمبیر سنگھ کے خلاف اتنے جو ہے گمبیر آروپ لگے ہیں جسے جاننے کے بعد آپ لوگ یقینا یہی کہیں گے کہ پولیس محکمے کو جو کتنا کرپٹ ہو چکا ہے اسے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے کیا آروپ لگے ہیں پرمبیر سنگھ کے خلاف کیا بھرسٹا چار کے ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو جرا بتا دیتا ہوں دراصل آروپ ہے کہ پرمبیر سنگھ امیروں کو چھوڑ دینے کے لیے پولیس ادھکاریوں پر دواب ڈالتے تھے اور دیوالی کے گفٹ کے روپ میں سونے کی بسکٹ کی مانگ کیا کرتے تھے یعنی کہ جن آروپیوں کو جن اپرادیوں کو پولیس محکمے کے دوارہ گرفتار کیا جاتا تھا پرمبیر سنگھ خود جب وہ ممبئی کے پولیس کمیشنر ہوا کرتے تھے وہ خود پولیس محکمے کے ادھکاریوں کے اوپر دواب ڈالتے تھے کہ ان اپرادیوں کو ان آروپیوں کو چھوڑ دیا جائے اور بدلے میں ان آروپیوں سے ان اپرادیوں سے سونے کے بسکٹ جو ہے لیتے تھے اس طریقے کے اب گمبیر الیگیشنز لگے ہیں دوستو ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پولیس محکمے میں جو لوگ رشوت لیتے ہیں جو لوگ برائب کرتے ہیں دو چار چھ دس ہجار روپے کی آپ نے رشوت کے بارے میں سنا ہوگا زیادہ یادہ پچاس جار روپے کی رشوت دی گئی ہوگی کسی کو چھوٹانے کے لیے لیکن مہاراسترہ میں جو ممبئی پولیس کے کمیشنر ہیں پرمبیر سنگھ وہ سیدھے کے سیدھے سونے کے بسکٹ میں ڈیل کرتے تھے انہیں سونے کے بسکٹ چاہیے تو ہی وہ اپرادیوں کو چھوڑتے تھے اور اپنے ہی محکمے کے ادھکاریوں پر دواب ڈالتے تھے پولیس انسپیکٹر نے ان کے خلاف ڈی جی پی شے شکایت کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے پرمبیر سنگھ کے خلاف احف آی آر درج کرنے کی مانگ کی ہے اس سے پہلے بھی جو ہے ان کے اوپر آروپ لگ چکے ہیں اب ایک پولیس انسپیکٹر نے ڈی جی پی کے نام چودہ پیج کی شکایت لکھ کر پرمبیر سنگھ کی مشکلیں بڑھا دی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دراصل کس پولیس انسپیکٹر نے پرمبیر سنگھ کے خلاف اتنے گبھیر الیگیشنز لگائے ہیں یا آروپ پولیس انسپیکٹر بھیمراج اور بھیمراج گھاڑ گینے لگایا ہے بھیمراج کا آروپ ہے کہ جب یہ کلیان کے باجار پیٹ پولیس تھانے میں پولیس انسپیکٹر کے طور پر کارے رت تھے تب پرمبیر سنگھ نے انیک پیسے والے اپرادیوں کو چھوڑ دینے کا دباب ڈالا تھا ان کے اوپر جو بھیمراج ہیں جن کی تیناتی تھی وہاں پر تب پرمبیر سنگھ نے ان کے اوپر دباب ڈالا تھا تمام پیسے والے اپرادیوں کو چھوڑنے کے لیے اور جب انہوں نے پرمبیر سنگھ کے اس نردیش کو ماننے سے انکار کیا تو پرمبیر سنگھ نے نے کئی طرح کے جھوٹے کیس میں فسانے کا کام کیا اپنی شکایت میں بھیمراج نے یہ ساری باتیں وستار سے درج کی ہیں فیلال یہ اکولا کنٹرول روم میں سینئر پولیس انسپیکٹر کے طور پر کاری رات ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پولیس محکمے کا اچھ ادھکاری ایک اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے پولیس انسپیکٹر پر دواب ڈالتا ہے کہ آپ اپرادیوں کو چھوڑ دیجئے اور جب یہ بھیمراج جو ہیں کی پولیس انسپیکٹر جب یہ ان کا کہا نہیں مانتے تو پرمبیر سنگھ انہیں دھمکاتے انہیں جھوٹے ان کے خلاف چارجز فریم کر کے انہیں جھوٹے کیزز میں فسانے کا کام کرتے یہ گمبیر ایلیگیشنز پرمبیر سنگھ کی طرف سے لگائے گئے ہیں اب جرہاں میں بات کر لیتا ہوں وہ سونے کے بسکٹ کی جو کی پرمبیر سنگھ اکثر تمام اپرادیوں سے گھونس کے طور پر لیا کرتے تھے بھیمراج کے مطابق جو کی انہوں نے آروپ لگائے ہیں ڈی جی پی کو لکھے اپنے پتر میں بھیمراج نے ابھی شکایت کی ہے کہ پرمبیر سنگھ دیوالی کے گفٹ کے طور پر پرتیک جون کے ڈی سی پی سے چالیس تولے سونے کی بسکٹ سہائک پولیس آئکتوں میں سے پرتیک سے بیس سے تیس تولے سونے کی بسکٹ اور ورشت پولیس نریکشک سے تیس سے چالیس تولے سونے کی بسکٹ لی ہے آگے بھیمراج آروپ لگاتے ہیں کہ سنگھ نے اپنی پتنی سویتا کے نام سے کھیتان انڈ کمپنی نام کا آفس ممبئی کے لور پریٹ کی انڈیابول نام کی پوش بیلڈنگ کی چھٹی منجل پر شروع کیا جو کی انڈیابول کی ڈیریکٹر میں سے ایک ہے اور انڈیابول کمپنی نے انہیں پانچ ہزار کروڑ روپے کا نویش بھی کیا ہے ایسی خوفیہ جانکاری سے پتا چلا ہے تو اپرادیوں تو چھوڑیے اپرادیوں سے جو سونے کی بسکٹ لیتے تھے وہ تو الگ ہی معاملہ ہے انہوں نے اپنے اس خط میں اس بات کا جکر کیا ہے کہ انہوں نے دراصل پولیس ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ رینگ کے جو عدکاری ہوتے ہیں ان کی کیٹیگری کا وہاں پر بکھان کیا اور کس سے کتنے تولے کے دراصل سونے کے بسکٹ کی مانگ کرتے تھے پرمبیر سنگھ گھوس کے طور پر وہ انہوں نے اس میں جکر کیا ہے اب جو بھیمراج کی طرف سے پرمبیر کے خلاف میں ایلیگیشنز لگے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے اس کا دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا لیکن یہ ایلیگیشنز بہت ہی گمبیر ہے مجھے لگتا ہے کہ پرمبیر سنگھ کے خلاف جانچ بیٹھنی چاہیے اور جتنے بھی آروپ لگائی جا رہے ہیں دراصل بھیمراج کی طرف سے وہ بہت ہی گمبیر ہیں اور بہت ہی جادہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیدھے طور پر جو گھوس کھوری ہے وہ کیش میں نہیں وہ سونے کے بسکٹ میں ڈیل کی جاری ہے کیونکہ پرمبیر سنگھ کو پتا ہے اگر یہ گمبیر ایلیگیشنز ہیں کہ آج 20 سے 30 طولے کا جو وہ سونے کا بسکٹ لیں گے اس کی قیمت آگے آنے والے ٹائم میں بڑھنے ہی بالی ہے کیونکہ سونے کی قیمتیں ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں بہت ہی کم ایسا وقت آتا ہے جب سونے کی قیمت میں گراوٹ آتی ہے تو فیوچر کو دیکھتے ہوئے پرمبیر سنگھ کی طرف سے گھوس لی جا رہی تھی وہ بھی سونے کے بسکٹ کو لے کر تو پرمبیر سنگھ کے خلاف ادف تھاکرے سرکار نے کیا من بنا لیا ہے کہ جب تک پرمبیر سنگھ کے سسپینشن لیٹر جاری نہیں ہو جاتا تب تک لگاتار ان کے خلاف ایکسپوزے ہوتے رہیں گے اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو اب پرمبیر سنگھ کے خلاف میں اتنے گمبیر ایلیگیشنز لگ رہے ہیں تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر پرمبیر سنگھ اتنا کرپٹ تھا اگر پرمبیر سنگھ اتنے کرپٹ تھے تو پھر ابھی تک ان لوگوں نے چپی کیوں ساتھ رکھی تھی ابھی تک یہ بھیمراج جیسے جو پولیس انسپیکٹر ہیں یہ لوگ نکل کر سامنے کیوں نہیں آئے جب تک انل دیش مک کے خلاف میں فتوہ جاری نہیں کیا تھا پرمبیر سنگھ نے سو کروڑ روپے کی جبرن اگاہی کا معاملہ نہیں نکالا تھا مکہ مندری ادھر تھاکرے کو چٹی نہیں لکھی تھی تب تک پرمبیر سنگھ نے لوگوں کے لادلے تھے لیکن اچانک سے دیش مک کے خلاف بگل فوکنے کے بعد میں ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ پولیس محکمے کے ایک ایک کر کے تمام لوگ نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور پرمبیر سنگھ کے خلاف بہت ہی گمبیر الیگیشنز لگا رہے ہیں لگاتار لیٹر بمب درسل نکالے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا انوب ڈانگے نے بھی بہت ہی گمبیر آروپ لگائے تھے پرمبیر سنگھ کے خلاف جس کے بعد ان کے خلاف جانچ بٹھائی گئی تو اب ایک اور نام نکل کر سامنے آ چکا ہے تو یہ بہت سارے سوال کھڑے کرتا ہے کہ اگر یہ الیگیشنز صحیح ہیں تو ممبئی پولیس کی جو کارشیلی ہے اس پر بہت ہی زیادہ سوالیاں نشان کھڑے ہوتے ہیں اور ایک طریقے سے جو دیش کی جنتہ ہے سنگھ کے خلاف آروپ لگے ہیں کہ وہ سونے کی بسکٹ تمام اپرادیوں سے لیا کرتے تھے اور تمام ان کے محکمے کے جو لوگ ہیں ان سے بھی لیا کرتے تھے اسے لے کر آپ کا کیا اپیرین ہے آپ کی کیا رائے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد بلوں گا کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ میں دوسرے اپڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لیے دھنواد اور ہاں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ اپنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لے کر آؤں تو سب سے پہلے نوڈیفیکیشن آپ کو ملیں